محیش شرمہ ایسے آٹومیٹک سوچالی تھا تھیار اگر گنڈے بدماشوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور گنڈے بدماشوں کے ہمت اتنی ہوگی کس کا مطلب انہیں پولیس اور قانون بیوستہ کی کہیں در اور چنتہ نہیں رہی اور پرشاشن میں پولیس ہر جگہ اپلب دی رہے ایسا سمباؤ نہیں ہوتا ایک دہشت ہوتی ہے بیوستہ کی دہشت ہوتی شاشن کی پولیس کی سرکشہ ایجنسیوں کی اس کے نام سے گنڈے بدماش درتے کامتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برطمان شاشن کے اندر گنڈے بدماشوں کے دل میں کسی بھی طرح کا ڈر دہشت نہیں ہو رہا ہے رو جانا کہیں نہ کہیں پورے پردیش کے اندر اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں چنتہ کا بشہ ہے تو پردیش شرکار اس کے لیے جواب دے کہ گنڈہ راج جس کے بات کی چرچہ ہوتی میں سمجھتا ہوں آج وہی اسی استیتی کے اندر ہم آگئے کھلے عام گنڈے بدماش ہتھیاروں کے ساتھ آتے ہیں ایک چلتی گاڑی جس کے ساتھ چھ سات آٹھ لوگ ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ سرکشہ کی درستی سے اگر گاڑی میں دو چار چھے لوگ ہوں تو سرکشت مانا جاتا ہے ان کے پاس ہتھیار بھی تھے سرکشہ کے لیجن لیکن ان کے با حضورت بھی گنڈے بدماشوں کے اتنے حاصلے بلند تھے اور اس کا مطلب وہ ان کو لمبے سمجھ سے ٹریک کر رہے تھے کہ کیسے گٹنا کو انزام دینا ہے